کیا دوستی چھو یہ سمجھان کہ ایسی وضو چھو کارون دوستی میں وہاں مطلب کی عوام ناکہ علماء ایسی وضو چھو کارون ایمبرو حاصل چھو استنجاک کارون یا تھا اس کشیر پورچی آن ام لینگویج مزونا تہارت حالانکہ عربی پورچی ہے سیر چھونا انتہارا وضو آیسی گسول آیسی تیم آیسی کیا آیسی آتھا عربی پورچی ہے سیر چونکہ اس وعنیز ارفس مزن چاہت گومتان مشہور تہارت ماں کارویس فلحال کی انسان منڈن کارویس اوائیمی لفظی تہارتی استعمال کیا یہ چھو ایمی وضو خیص کننن ایم خدر چھو ایسی گوڑی یہ زانن کی اسی تہارت استنجا یہ چھو وجب تکن کین گوڑی چھو مسلی ہوئی پتچھا یہ وضو خیص سکو پت بیاک سوال آتھا گوڑی آنکھ مسلی کی یہ چھو وجب تکن کین اگر کسی انسان استنجا قضائے حاجت کو ایم پت وقت استنجا کارنوارے سنن وضو خیص ایم پر نماز نماز آئے کن کین گوڑی چھو مسلی ہوئی آتھا چھو علماء نے زکاول بعض علماء چھو سمجھان کہ یہ چھو وجب کی یہ چھو سنتی محقق دا جیسے ہنے فی علماء کیا سا چھو سنتی محقق دا واجب چھو لیکن صحیح چھو آتھا اندر یہ کی یہ چھو واجب ایم پتہ یہ چھو پتہ وضو کے واجبات ہوں کنی چھو تیمینے بر سکر و برہ کن بیان میکر گوڑا عرض کی گوڑی نیتھن چھو چھو یہ چھو واجب کنی چھو سنتی محقق دا میکر عرض کہ ہنے فی علماء چھو سمجھان یہ چھو سنتی محقق دا مگر صحیح چھو یہ یہ چھو واجب تی کیا زی وارحان حدیثا اندر چھو حکمک لفظ آمو تن بیان کرنا اور افسادن حکمک لفظ آسی سو چھو واجب اس پر دلالت کرنا گو اگر ایک انسانا قضای حاجت کر ایم پتہ آسا چھو ایم اس فورا استنجاہ کرن پتہ تا تفصیل میس استعمال کرن تا آپ دونوے دونوے چھو آخی ایم اس ضروری البتہ دونوے جمع کرن چھو بہتر مگر ضروری چھو نکی یعنی اگر گوڑ میس استعمال کر اور ایم پتہ آب استعمال کر یہ گو زیادہ بہتر مگر اگر دوائیوی مز اکوی چیز استعمال کرن کہن پروائی چھو اور آتما چھو نو علمان درمیان کہن اختلاف تکیو یعنی ساری علمان چھو یہ سمجھان کہ ایم ساتھ استنجاہ کارون آسی صرف میسیوز تحک استعمال کرت اور صرف آبیوز تحک استعمال کرت مگر دونوے چیز جمع کرن چھو یعنی زیادہ بہتر اور انسان کے ساتھ کوشش کرن تو احت پیٹی کو عمل کرن ادر وائز چھو آپ تھی کشی یکو اتام استنجاہوک مسئلہ الگ سے کہ گوڑی ایچاہ واجب کنیش سنت ایم پتھ چھو اہم مسئلہ یمی خاتر میں یہ اتنا نسان ونکی نسان یاد نکھوی کی ٹائپوک ایدی پہو رکاون اور یہ مسئل پہو گوڑی اتنا نسان تھوڑا وضاحت کریں کی یلی ایکس انسانشو آل لڑی استنجاہ کرموت ام پتھن آس اہمس وضو فتھموت ممکنی وضو آس فتھموت نندری سیت یعنی ایشونگموت لیٹ کر کے اور اہمس آس نندری پیومس جیسے کال چھے شنگان سبن چھو واتھان یا ایتای پہتن اہمس آس حوا خیلی ساپتھموت وانچ اہمس وضو کرون وانچ اہمس وضو کرون امیچہ ضروری گوڑی استنجاہ کارون یا تیس کاشر پہتوانا چھے تہارت کارون کنن نا آتمس چھو علماء بیان فرماوان تیم علماء یم استنجاہ واجب چھ سمجان اگر امیس یکین آسی کتری گئی خورج ادریار گو خورج تیلی کریے یہ استنجاہیت سے کاشر پہتوانا تہارت ادر وائی چھن اہمی کھین ضرورت اور اکثر انسان ان چھن ضرورت آسان کیا یا سی ضرورت چھ محسوس گسانی چھ آسان کھونسی انسان تیبی پرابلم اور تیمی وجہ چھو اہم چیزو سامن پہ وان کرون گو تیم ساتن کاری استنجا تیم ساتن کاری کاشر یا تیس منان چھ تہارت یمزان آم انسان چھ یمیس نیی پرابلم آسان چھ دار پیش کی امیس چون نو آت کھین تیل لازم کی یکی اہ کاری گو تہارت یا تیس کاشر پتھ منان چھ تہارت یا تہارت کارون یہ چھ گیر ضروری عمل پانن پان تکراؤ لہذا یس چیزن ایک انسانن یعنی ایس انسان اسپیٹ شریعتن لازم قرار جدکے یہ کیا جی کاری پان اسپیٹ یہ زور فرض ہاں انسان دائپی میں اسے چھن پانس تسلیح ہوا مگر یہ میں بناو کھا جرنل رول کھا باس اچھوز اہ دی سو کو الگ سوال مگر شریعت چھن ایک ہم سے کھا دنیا کی کسی بھی مفتی کباز جاؤ کنس تیو آیل مصنی جگسیو دیپوس که یلی انسان اسپیٹ خورجشگسن اسپیٹ پاده وزو آسی کارون ادرار خورجگسن تیل چا ایمسی تاہرات کشور تاہرات کارون یو وزو جن جا کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ امسا تنمیس کرن یہ واسلی کیا اس پہوئی تلسل ایسا واضح کرن چوئی کہ ایتنے سن اوز یہ باتروم سپرینڈس کانڈیشن اس پر دن تے پتا چھے اور واری اقال بود انتظامیات بلکہ یہ دن سابق انتظامیات تمتے سمجھان کی حدوث تھوڑا بود اسلا آگا سنیگوس ٹھیک یونک کارن ہے تخیر مکنے سن گوئی اللہ تعالی سنچا آدم ازن شکر اور چونکہ ازن ایمیس بنامت بروہ از سوس آئکے آئے تو تام اثن اوزنی مسئلہ ایتے دار پیش گسان کیا ایستر ایستر پاتا کیا لوگ کت کو چھو وزو اندر کرن مگر چونکہ مکنے سنچو ایمیس پوزیشن تے وشان کہ آت پادلے اندر پوزیشن ایتن گو ہومن حضرات انویں یہ مسئلے کہ اس کی پوئیٹ کارو استنجا پرینیس ٹائپس مزہ سا اس حقانیس استنجا کریت اصل پویٹن اور وکنیس سا سچا ایسی پرابلم اور یہ پہو آئیتن اصن واضح کارون کہ یہ لیس اوہر ایسا نامن بات رومن یہ تنیز نہیں تن ہمامس نشن تھی اوہر ایسا نے سو انسان استنجا کرنے کھت رکی یہ میں استنجی ہی ضرورت آئیس چاہے یہ پرینیس ٹائپس پٹ آئیس ہے یا چاہے وکنیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منح یہ تنی نس اس وضو کارو گسل کارو تا اتنی نسان پیشاب کارنے نہیں چاہے تھا پت پیشاب کارتے یا پیشاب کونی مز آئند پت ایدن چھالتے بات ایکی ہے لہذا اگر کنیسی استنجی ہیچ حاجت چھ تایم خطر چھے تھا نیبر کھینے تھا ٹائلٹ بائیتو الخلا اور تو تنی نسان کا اس انسان تایم خطر چھے تھا ٹائلٹ تایم خطر چھے تھے پت تیو وذو کارتے ہیں یا ایدن نسان وذو کارتے ہیں یہ یہ سوکر ذا ہے ایم خطر چھے تھے ایم خطر چھے تھے یا سی تاکلیف دونی جو ذرورت کی ہنگ دیمانک تیچھے تھے ایسی استنجا اک پلس کارو نفانیس انس اتو وزو اسم زن ایسی هنگ دیمانگ کرنے یہ اکر اتامنا عرض کہ انسان چونان ہے میں شو عادت اگر کس انسان اس کا عادت آسی افساد میں سبیت گو ہے چون ٹھیک عادت دیکھیں اس پر چینج دکارونی ہے حاجت خطرے چون ہوتنے درسن حاجت ہے کھنے سے یہ جانت پرونٹ ٹائی پوست تم ساتن تیو اس نائتیت جوئیز کین اگر سوئی جوئیز من ہو اگر کن کزائی حاج تھی یا تیس منہا لکھوٹ پیشاب سو سنیا ایچی ایتھائی پوٹی کری پت کر رہا ہے استنجا پت کر رہا ہے پت کر رہا ہے وزو سو سا ٹھیک سوچو گلت بلکہ چو سو شارعی حکم سکھلاو پیغمبر سراؤ سامو فرمو یزن مقصر آسی ایتنا نسان اس وزو کا رو ایتنا نسان اس گسل کا رو ایتنا نسان چونہ جوئیز تات جائی پیٹھن وزو یعنی استنجا یہ کارون پیشاب کارون کی ہے اور پیشاب کارون مطلب گو چاہے ایتھائی کارین یا اور انین کونی سکونی مز پیشاب پات کر رہتان آئیتن وہ بات ایکی ہے وہ ہم خطر گیسی الگ جائے آسین استنجا خطر اور وزو خطر گیسی الگ جائے آسین اور شریح حکم جو کور میں آتھ اندر آرز کی شریح حکم چاہ چاہت مختصرن کربے بے ریپیٹ کی یزن استنجا چو علماء درمیان شاہت آل لڑی اختلاف کی اچھا فوجب کی نشو سنت میں قرارز بعض علماء جیسے ہنیفی علماء چاہیے بنائے ایسا چھو سنت مواقع دا اور مگر صحیح چاہیے کی ایسا چھو واجب مگر واجب چاہیے وزو برون مگر وزو سوچنہ تعلق کے سو گو یم سادن تھی انسان قضائے حاجت کہہ رہے این پتم شہم اس استنجا کروں اور وزو سوچنہ کے ان تعلق مگر وزو برون گیسی آسین کورمت کو اگر استنجا ہے تو وزو درمیان بسا اوقات گھنٹ زگنٹ دہ گھنٹ یوں تا ٹائم گزری کوئی بات نہیں ہے تکیازیشن وزو خسکے یہ چھو وزو نیبر اکھ عمل اکھ انسانی زندگی اندر لہذا چھانے یہ یا تو وزو سوچ جوڑنیچ کھین ضرورت نہ اقلن اور نہ شرن